پنجاب اسمبلی کا اجلاس اڑھائی گھنٹے کی تاخیش سے سپیکر پنجاب اسمبلی رانہ محمد اقبال خان کی زیر صدارک شروع ہوا اجلاس کے آغاز میں پارلیمانی سیکیٹری برائی قانون خلیل طاہر نے اصغر خان کیس پر بحث کے حوالے سے قرارداد پیش کی جسے منظور کر لیا گیا اجلاس کے دوران اصغر خان کیس پر بحث کے باعث ایوان کا ماحول گرب ہو گیا جس کی وجہ سے سپیکر کو اجلاس آدھا گھنٹے کے لیے ملتوی کرنا پڑا جبکہ وہ ارکان اسمبلی کو خاموش کرواتے رہے اجلاس کے دوران پیپلز پارٹی کے دپٹی پارلیمانی لیڈر شوکت بسٹا نے کہا کہ وزیرعالہ قومت کو جواب دے کے انہوں نے پیسے کیوں لیے صوبائی وزیر چودری عبدالغفور نے کہا کہ منظور بٹو جیسے سیاست دانوں کے پاس محترمہ بینظیر بھٹو کے مراس آگئی ہے انہوں نے کہا کہ تحقیقات کروائی جائیں کہ بینظیر بھٹو کے قتل کا فائدہ کس کس کو ہوا ہے انہوں نے اس موقع پر شیر بھی پڑھا اپوزیشن ارکان بھی اس موقع پر ہاتھوں میں پلیکارز اٹھا کر زبردست نعرے بازی کرتے رہے ایمان اس موقع پر مچھلی منڈی کا سا منظر پیش کرتا رہا اجلاس کی کاروائی کے دوران حکومتی اور اپوزیشن ارکان کے درمیان تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہوتا رہا جبکہ اپوزیشن ارکان اسمبلی نے اسمبلی کی سیڈیوں پر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا اور نعرے بازی بھی کی سمینہ خاور حیات کی جانب سے کورم کی نشاندہی پر سپیکر نے اجلاس پندرہ منٹ کے لیے ملتوی کر دیا تاہم کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس جمعیرات کی صبح دس بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ساتھی رپورٹر عمران یونس اور کیمرمن حافظ بابر کے ساتھ عمر اسلم سٹی پوریٹو پجاب اسمبلی